پی اے سی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیرمن کمیٹی یاسمین رحمان کی زیرے صدارت ہوا اجلاس میں وزارت پٹرولیوم اور قدرتی وسائل کے آرڈٹ اترازات کا جائزہ لیا گیا کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک میں سترہ گیس فیلڈ سے پیداوار کے لیے ڈرلنگ کی گئی تھی جن میں چار گیس فیلڈ آپریشنل ہیں جبکہ ساتھ پر کام جالی ہے سیکری پیٹرولیوم نے کمیٹی کو بتایا کہ گیس چوری کو روکنے کے لیے ایک پارلیمنٹ میں جلد پیش کیا جائے گا انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ گزشتہ چار ماہ میں ایس ایس جی سی اور ایس ایج جی پی ایل سے پانچ ارب روپے سے زیادہ کی رخم وصول کی گئی ہے سیکری پیٹرولیوم نے کمیٹی کو بتایا کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت 23.5 کروڑ روپے کی گیس نادہ ہندہ ہے جس کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایم ڈی سوئی سودرن گیس پائپ لائن نے کمیٹی کو بتایا کہ اگرہ کے قوانین کے تحت گیس چوروں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے جس پر ازار بھرمی کرتے ہوئے میمبر کمیٹی کمرزمان کائرہ کا کہنا تھا کہ کسی کو ملک کے قوانین کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی گیس چوری کے زیرے التوا مقدمات سے متعلق آڈٹ حکام اور ایس ایس جی سی کے درمیان اختلاف پر کمیٹی نے دونوں افسران کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ ایک ہفتے میں طلب کر لی کمیٹی کے رکم سعید زفر کا کہنا تھا کہ آئل کمپنیز گیر ملکی مفادات کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس پر سیکٹری پیٹرولیوم نے کمیٹی کو بتایا کہ ایسی کمپنیز کو شوک آز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں جیولوجیکل سروے پاکستان کے حکام نے پی اے سی کو بتایا کہ تھر میں ایک سو چوہتر بلین ٹن کوئلے کے زخائر موجود ہیں پاکستان میں نرجی سیکٹر کا مستقبل تھر کول پر منحصر ہے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ستمبر میں کوئلے کی گیس میں متقلی کا عمل شروع کر دیا جائے گا ڈی جی ملن نے کمیٹی کو بتایا کہ تھر کول پروجیکٹ کو چلانے کے لیے چھے ارب ڈالر درکار ہیں جو کوئی نہیں دے رہا جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے دو شاریہ سات ارب روپے اب تک دیے گئے ہیں کمیٹی نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ سالوں میں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود تھر کول کا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا کمیٹی نے مالی بے ذاتیوں کے حوالے سے نکوائری رپورٹس ایک ماہ میں طلب کر لی ہیں زیشان شمسی بک نیوز اسلام آباد